ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری، خیبر پختنخواہ میں مزید جاری، خیبر پختنخواہ میں مزید پچاسی افراد میں وارس کی تستیق، مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو نواسی ہو گئی، پشاور میں چوبیس کیسز ریپورٹ پنجاب کی اسپتالوں میں آج بھی ڈاکٹرز کی حرطہ اوپیڈیز بن ہونے سے مریض پریشان، خیبر پختنخواہ کے حرطہ علی ڈاکٹرز کی ریپورٹ تیار، اسپتالوں کے غیر حاضر عملے کے نام وزیر سہت کو پیش وزیراعظم امران پان کا حکومتی معاشی ٹیم کی کامیابی پر اظہار اثمینات، ٹویٹ میں تجارتی خسارے برآمدات اور ترسیلات زر سے مطالق اعداد و شمار جاری کر دیئے کہتے ہیں جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا پارلیمنٹ کو تالہ لگ چکا، سیاست چڑک پر آ چکی، لوگ نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں امران خان کا ظلم کا حصہ اب دینا ہوگا، گھر جانا ہوگا، حکومت کو مزید وقت دینا، ملکی سلامتی سے کھیلنے کے متراتف ہوگا وفاق سے کراچی کا حصہ چھین کر لوں گا، بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے دھوما دھار دیتا شہباز شریف کا ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان کہتے ہیں امران خان ناکامی کا بوجھ اداروں پر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت میری تو چھے ماہ میں محشت بہتر بنا دیں گے شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے نیمیٹ کوارڈز لاہور میں ملاقات مولانا سے ملاقات کی تفصیل سے آقا کیا اوفوزیشن سے مذاقرات کے لیے ساتھ رکھنی حکومتی ٹیم کا اعلان سپیکر اصد کیسر چیئرمن سینر سادق سنجران شامل اصد عمر شبکت محمود مرالحق قادری اور چہدری پرویز الہی بھی کمیٹی کا حصہ مولانا کا حکومت سے مذاقرات سے پھر انکار آزادی مارچ رکھوانے کی کوششوں میں حکومت کو بڑا دھچکا ممتاز علمائی دین نے حکومانے وقت سے ملنے سے انکار کر دیا آزادی مارچ کے حوالے سے وزیر آدم سے ملاقات نہیں ہو چکتی علماء کا مواقع کراچی میں پولیس اہلکاروں کی کچھرا پھینکنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی شہری نے پولیس ٹیم کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی شہری کا زندہ حکومت سے ایک لاکھ روپے انام کا مطالبہ لاہور میں حضرت دادا گنج بکش کے عرش کی تقریبات جاری دوسرے روز بھی ہزاروں زائرین کی دربار پر حاضری دھول کتھاپ پر دھمال لاہور میں آج مقامی چھٹی ہے کرکٹ میں بڑی تبدیلی صرف حراز احمد تینوں فارمنٹس کی گپتانی سفاری جاری خیبر پختنخواہ میں مزید پچاسی افراد میں وائرس کی تستیق مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو نواسی ہو گئی پشاور میں چوبیس کیسز ریپورٹ پنجاب کی اسپتالوں میں آج بھی ڈاکٹرز کی ہرطہ اوپیٹیز بن ہونے سے مریض پریشان خیبر پختنخواہ کے ہرطالی ڈاکٹرز کی ریپورٹ تیار اسپتالوں کے غیر حاضر عملے کے نام وزیر سہت کو پیش وزیراعظم امران خان کا حکومتی معاشی ٹیم کی کامیابی پر اظہار اثمینار ٹویٹ میں تجارتی خسارے برامدات اور ترسیلات زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیئے کہتے ہیں جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا پارلیمنٹ کو تالہ لگ چکا سیاست چڑک پر آ چکی لوگ نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں امران خان کا ظلم کا حصہ اب دینا ہوگا گھر جانا ہوگا حکومت کو مزید وقت دینا ملکی سلامتی سے کھیلنے کے متراتف ہوگا وفاق سے کراچی کا حصہ چھین کر لوں گا بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے دھوما دھار دیتا شہباز شریف کا ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان کہتے ہیں امران خان ناکامی کا بوجھ اداروں پر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت میری تو چھے ماہ میں محشت بہتر بنا دیں گے شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے نیمیٹ کورٹس لاہور میں ملاقات مولانا سے ملاقات کی تفصیل سے آقا کیا اپوزیشن سے مذاقرات کے لیے ساتھ رکھنی حکومتی ٹیم کا اعلان سپیکر اسد کیسر چیئرمن سینر سادق سنجران شامل اسد عمر شبکت محمود مرالحق قادری اور چہدری پرویس الہی بھی کمیٹی کا حصہ مولانا کا حکومت سے مذاقرات سے پھر انکار آزادی مارچ رکھوانے کی کوششوں میں حکومت کو بڑا دھچکا ممتاز علمائی دین نے حکومانے وقت سے ملنے سے انکار کر دیا آزادی مارچ کے حوالے سے وزیر آدم سے ملاقات نہیں ہو چکتی قراشی میں پولیس اہلکاروں کی کچھرہ پھیکنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی شہری نے پولیس ٹیم کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی شہری کا زندہ حکومت سے ایک لاکھ روپے انام کا مطالبہ لاہور میں حضرت دادا گنج بکش کے ارس کی تقریبات جاری دوسرے روز بھی ہزاروں زائرین کی دربار پر حاضری دھول کتھاپ پر دھمال لاہور میں آج مقامی چھٹی ہے کرکٹ میں بڑی تبدیلی صرف حراز احمد تینوں فارمنٹس کی گپتانی سفاری جاری خیبر پختنخواہ میں مزید پچاسی افراد میں وائرس کی تستیق مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو نواسی ہو گئی پشاور میں 24 کیسز ریپورٹ پنجاب کی اسپتالوں میں آج بھی ڈاکٹرز کی حرطہ اوپیٹیز بن ہونے سے مریض پریشان خیبر پختنخواہ کے حرطہ علی ڈاکٹرز کی ریپورٹ تیار اسپتالوں کے غیر حاضر عملے کے نام وزیر سہت کو پیش وزیراعظم امران پان کا حکومتی معاشی ٹیم کی کامیابی پر اظہار اثمینار ٹویٹ میں تجارتی خسارے برامدات اور ترسلات زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیئے کہتے ہیں جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا پارلیمنٹ کو تالہ لگ چکا سیاست چڑک پر آ چکی لوگ نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں امران خان کا ظلم کا حصہ آپ دینا ہوگا گھر جانا ہوگا حکومت کو مزید وقت دینا ملکی سلامتی سے کھیلنے کے متراتف ہوگا وفاق سے کراچی کا حصہ چھین کر لوں گا بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے دھوما دھار دیتا شہباز شریف کا ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان کہتے ہیں امران خان ناکامی کا بوجھ اداروں پر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت میری تو چھے ماہ میں محشت بہتر بنا دیں گے شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے نیمیٹ کورٹس لاہور میں ملاقات مولانا سے ملاقات کی تفصیل سے آقا کیا اپوزیشن سے مذاقرات کے لیے ساتھ رکھنی حکومتی ٹیم کا اعلان سپیکر اسد کیسر چیئرمن سینر سادق سنجران شامل اسد عمر شبکت محمود مرالحق قادری اور چہدری پرویس الہی بھی کمیٹی کا حصہ مولانا کا حکومت سے مذاقرات سے پھر انکار آزادی ماج رکھوانے کی کوششوں میں حکومت کو بڑا دھچکا ممتاز علمائی دین نے حکمران وقت سے ملنے سے انکار کر دیا آزادی ماج کے حوالے سے وزیر آدم سے ملاقات نہیں ہو چکتی علماء کا مواقع کراچی میں پولیس اہلکاروں کی کچھرا پھینکنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی شہری نے پولیس ٹیم کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی شہری کا زندہ حکومت سے ایک لاکھ روپے انام کا مطالبہ لاہور میں حضرت دادا گنج بکش کے اُرس کی تقریبات جاری دوسرے روز بھی ہزاروں زائرین کی دربار پر حاضری دھول کتھاپ پر دھمال لاہور میں آج مقامی چھٹی ہے کرکٹ میں بڑی تبدیلی صرف حراز احمد تینوں فارمنٹس کی گبتانی سفاری جاری خیبر پختنخواہ میں مزید پچاسی افراد میں وائرس کی تستیق مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو نواسی ہو گئی پشاور میں 24 کیسز ریپورٹ پنجاب کی اسپتالوں میں آج بھی ڈاکٹرز کی حرطہ اوپیٹیز بن ہونے سے مریض پریشان خیبر پختنخواہ کے حرطہ علی ڈاکٹرز کی ریپورٹ تیار اسپتالوں کے غیر حاضر عملے کے نام وزیر سہت کو پیش وزیراعظم امران خان کا حکومتی معاشی ٹیم کی کامیابی پر اظہار اثمینار ٹویٹ میں تجارتی خسارے برامدات اور ترسلات زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیئے کہتے ہیں جاری خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا پارلیمنٹ کو تالہ لگ چکا سیاست چڑک پر آ چکی لوگ نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں امران خان کا ظلم کا حصہ آپ دینا ہوگا گھر جانا ہوگا حکومت کو مزید وقت دینا ملکی سلامتی سے کھیلنے کے متراتف ہوگا وفاق سے کراچی کا حصہ چھین کر لوں گا بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے دھوما دھار دیتا شہباز شریف کا ازادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان کہتے ہیں امران خان ناکامی کا بوجھ اداروں پر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت میری تو چھے ماہ میں محشت بہتر بنا دیں گے شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے نیمیٹ کورٹس لاہور میں ملاقات مولانا سے ملاقات کی تفصیل سے آقا کیا اپوزیشن سے مذاقرات کے لیے ساتھ رکنی حکومتی ٹیم کا اعلان سپیکر اسد کیسر چیرمن سینر سادق سنجران مشامل اسد عمر شبکت محمود مرلہ قادری اور چودری پرویز الہی بھی کمیٹی کا حصہ مولانا کا حکومت سے مذاقرات سے پھر انکار پارلیمنٹ کو تالہ لگ چکا سیاست سڑک پر آ چکی لوگ نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں امران خان کا ظلم کا حصہ آپ دینا ہوگا گھر جانا ہوگا حکومت کو مزید وقت دینا ملکی سلامتی سے کھیلنے کے متراتف ہوگا وفاق سے کراچی کا حصہ چھین کر لوں گا بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے دھوان دھار دیتا